دعا ہے کہ ربنا اکفر لنا ذنوبنا و اصرافنا فی امرنا و سبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور اپنے معاملہ میں ہماری زیادتی بھی اور ہمارے قدموں کو صبحت بخش اور ہمیں کافر قوم کے خلاف رسول تا کر اس دعا کی وضاحت فرماتے ہوئے حضرت مسیح مولیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں صورت علی عمران میں خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ دعا سکھ لائی ہے اور وہ یہ ہے ربنا اکفر لنا ذنوبنا و اصرافنا فی امرنا یعنی اے ہمارے خدا ہمارے گناہ بخش اور جو اپنے کاموں میں ہم حد سے گزر جاتے ہیں وہ بھی ہمیں معاف فرماتے ہیں پس ظاہر ہے کہ اگر خدا گناہ بخشنے والا نہ ہوتا تو ایسی دعا ہرگز نہ سکھ لاتا انسان کمزوریاں کا پتلہ ہے بہت سے معاملات میں کمزوریاں بلکہ گناہ سرزز ہو جاتے ہیں اور اس زمانے میں جب دنیا کی چمک انتہار کو پہنچی ہوئی ہے اور قدم قدم پر شیطان موچے لگا کر بیٹھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی مدد سے ہی انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے ذاتی برائیاں بعض دفعہ جماعتی برائیاں بن کر ترقی میں روک بن جاتی ہیں پس اللہ تعالیٰ نے اپنے گناہوں کی مغفرت اور اپنی حدود کے تجابت کرنے کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے محروم رہنے سے بچنے کی یہ دعا سکھائی اور جیسا کہ حضرت مسیم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ دعا سکھانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اپنی زیادتیوں اور گناہوں کا احساس ہونے پر اللہ تعالیٰ سے مقصد طلب کریں تو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ انسان بغیر احساس کے گناہ کرتا چلا جائے پھر جمعہ کا سیگہ استعمال کیا گیا ہے یہ مومنین کو ایک دوسرے کے لیے دعاوں سے مدد کی طرف توجہ دلائی گئی ہے یعنی انفرادی غلطیاں اور کمزوریاں جماعتی غلطیاں اور کمزوریاں بن کر ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے محروم نہ کر اور کافر اور مخالفین ہم پر زیادتیوں میں بڑھتے نہ چلے جائیں بلکہ ہم منحیس الجماعت تو اس سے مانگتے ہیں کہ ہماری ذاتی کمزوریوں اور گناہوں کو بھی بخشتے اور جماعتی کمزوریوں اور ذاتیوں کو بھی معاف فرما اور دشمن کے خلاف ہماری مدد فرما پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہماری مدد فرما